اسلام علیکم دوستو کیا علیہمید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بھائی خوش باش ہوں گے تو یار دو دن بارش ہوتی رہی ہے تو موسم جو ہے بھائی بلکل خوشگوار ہو گیا ہے موسم پیارا ہو گیا ہے تو یار بطک جو ہے ہماری بھائی وہ کھڑک ہو گئی ہے تو اس لیے میں میں اس کو ادھر لیا ہوں میں نے کہا کہ یار آج بھائی ادھر جو ہے سیفٹی نہیں ہے بلکل بھی بارش کا پانی بھی اوپر سے پڑتا رہا تو میں نے کہا یار آج نے اس کو منٹ ہو گئے بٹھانے بھائی آج ہم نے اس کو بٹھا رہے ہیں کیونکہ دو دن ہو گئے ہیں کھڑک ہوئی ہوئی تو ایک انڈہ نیچے لے کے بیٹھی ہوئی تو میں نے کہا یار ایک انڈے سے کیا نکلے گا بھائی جو میں نے باقی اس کی انڈے جمع کیے تھے وہ بھی سارے میں لے آیا ہوں تو یار آج نے ہم نے اس کو کھڑک پر بٹھانا ہے بھائی اور مرگیاں دیکھو یار دو دن تو بھائی ہوتی رہی ہے بارش جس کی وجہ سے اندر ہی رہی ہیں تو آج جو ہے سارے جانوری بھائی جیسے ہی باہر ان کو نکالا ہے خوش ہو رہے ہیں ادھر ادھر پھیر رہے ہیں تو اچھی بات ہے یار تو جو بطک ہے چھوٹی یار ابھی وہ انڈے دے رہی ہے تو اس لیے مرگی کو بھی ہم نے نہیں بٹھا نا کھڑک پہ کیونکہ یار 11 اس کی انڈے ہو گئے ہیں آج ماشاء اللہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار دو چار اور ہو لیں پھر بھائی ایک دفعہ بٹھائیں گے اس کو تو جب ایک دفعہ مرگی کے نیچے انڈے بچے نکلوائیں گے اس کے بعد جو ہے نام بطک کوئی بٹھا دیں گے ہنڈوں پہ جو وائٹ والی بطک ہے ہماری دیکھو یار کیسے جو ہے ماشاء اللہ خوش ہو رہی ہیں باہر آگے کیا کریں یار یہ دروازہ ہم کھول لیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ یار یہ جو ہے نا بھائی اندر جا کے نا تو سکون کے ساتھ مٹی پہ کھلیں گی خوش ہو گی تو یار دیکھتے ہیں بھائی آج ہماری بطک نے ہنڈا دیا ہے کہ نہیں دو دو پڑے ہوئے تھے اس دن دیکھے تھے ہم تو آج دیکھتے ہیں کہ بھائی تیسرہ ہنڈا جو ہے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے یہ ر رہا بھائی ماشاء اللہ تیسرہ ہنڈا تین ہو گئے بھائی تو یار پہلے جو آٹھ ہنڈے ہیں وہ میں گھر لے گیا تھا تو یہ جو ہے میں نے ادھر ہی رکھے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ یار جب کھڑا پہ ہوگی تو بھائی ادھر ہی جو ہے سکون سے بیٹھ جائے گی تو اس سے جو جانور ہے یار پھر یہ کبھی ادھر ہنڈا پڑا ہوتا تھا اس کا کبھی ادھر کبھی ادھر جہاں اس کا دل کرتا تھا یار ہنڈا لے دیکھی تو ایسے یہ ہے کہ بھائی یہ جگہ بھائی انہوں نے شور مچایا ہوئے کہہ رہی ہے ہمیں باہر جانے ہیں پر باہر جو ہے بھائی اب انہوں نے باہر نہیں دے ہی نا اب اس کو ہم نے ادھر ہی انڈا پہ بٹھانا ہے یار کیونکہ باہر جو ہے ادھر جو ہے سیفٹی نہیں ہے بلکل بھی بھائی آئی نا ہم اس کو ادھر ہی انڈا پہ بٹھا دیں گے تو یار ایک سر گوش کتر گیا پتا نہیں پتا میں میچے چھپا ہوا ہے کتر گیا تو پانی ڈالیں گیا پانی ڈال دیا تھا ان کا چارہ ڈ چارہ ڈالیں آگے ابھی جہاں بھی ہوگا تو باہر نکلے گا یہ نکلے گا بھائی دیکھو ایک چارے کی کشبو سونگتے سا رہی اسی ٹائم ہی باہر آگیا یہ یار ایک دن بوکس میں گئے ہیں اس کے بعد یہ ہی نہیں ہے ان کو بھی بھائی تھوڑا سا چارہ دے ہی دیں کیونکہ پتا ہے آپ کو یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں چارہ سبس تو پہلے ان کو دیتے ہیں یار یار اس کے بچے بتانی کیوں نہیں ابھی تک باہر آئے ابھی تک تو جو بچے ان کو باہر آ جانا چاہیے تھا پر ابھی تک نہیں آئے بچے باہر آئے اب دیں بھائی دوسرے کو بھائی یہ جو مارے لاب برڈز ہیں چلو جی آپ کا بھی آگیا یار اس دن پرسوں میل اور فی میل جو ہیں دونوں کٹھے اندر گئے ہوئے تھے میں تو بڑا خوش ہوں کہ چلو یار انڈے دے دیں گے تو بھائی اس کے باہر اندر گئے ہی نہیں ہے پتہ نہیں نہیں کیا مسئلہ ہوئے ہاں جی اندر کیوں نہیں جا رہے ہیں بوکس میں جب دل کرے گا بھائی خود ہی چلے جائیں گے نہیں دل کرے گا تو نہ جائیں گے ہم نے انہوں نے کیا کہنا یار مرزی ہیں کی بھائی تو یہ جو ہے بھائی دونوں بچے جو ہیں میرے دونوں بچے جو ہیں یار یہ بھی جو ہے نا مجھے رکھتا ہے کہ بارش کی وجہ سے نا انہیں تھندے لگی یار کون ہو چھ بچے جو ہیں نا بیمار بیمار ہوئے ہیں ہمیں ہیں اب باکی تو اتر تو نہیں ہے یار بیمار ہوگا دیکھیں یار ایک انڈا یہ دیکھنا اتر پڑا ہوگا ہے ایک انڈا وہ پڑا ہوگا ہے یار جہاں جہاں جس جس کا دل کیا ہے انڈے لیے ہیں پر بیٹھے پتا نہیں کیوں انتنے انڈے کیوں نے ضائع کی ہیں کوئی بھی نہیں بیٹھا انڈوں پہ تو وہ دیکھیں نا یہ بھی دو انڈے پڑے ہیں مجھے یہ بھی نہیں بیٹھے انڈوں پہ یار مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انڈوں پہ بیٹھ کیوں نہیں انڈے پہ ہی جا رہے ہیں لیا کری جا رہے ہیں یار بھائی اب جو ہے بتا کھا اس کا ہمکام کریں تمام اس کو بٹھاتے ہیں بھائی جنڈوں پہ کیونکہ اس نے جو باہر آنا شور مچا مچا کے سب کو بھائی ایسے پاگل کیا بھائی جلو جی آجو جی آجو 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 یہ یار بھائی یہ ہم لے کے آئے ہیں بھائی یہ باہر سے پرالی وغیر ہے اور یہ نیچے میں نے گواس رکھی ہے میں نے کہا کہ بھائی اس کا جو این ہے ایسے صحیح موصلہ ٹائپ بنائیں گے ہم کہ جس سے بھائی اس کو لگے کہ نہیں یار میں اپنے جو ہے گونسلے میں بیٹھی ہوئی ہوں تو یہ بھائی ماشاءاللہ جو ہے آٹھ ہنڈے ہیں بھائی بسم اللہ بھائی ماشاءاللہ یہ ایک دو تین چار بھائی یہ آگے جی پانچ اچھے سات اوے لو بھائی یہ آگے جی آٹھ ہنڈے اوے یار یہ تو کام خراب ہو گیا یہ بھی لاتے ہیں بھائی یہ ایک انڈا تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے یار مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی یہ جو انڈا ٹوٹا ہو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بچہ ہی نہیں نکلتا یار یہ کام خراب ہو گیا یہ ایک انڈا تو ہمارا بیسی بھائی جو ہے زائے چلا گیا جو ٹوٹ گیا ہے اب کوئی نہیں بھائی ہمنا یہ جو سات انڈے ہیں باقی ان پہ ہی بٹھاتے ہیں اس کو جو لو جی ان کو صحیح طرح کر دیں کہ بھائی وہ یار لے کے ہواں بتا کوئی پکڑ کے لے کے آؤ وہ پھر رہی ہے بھائی سکون سے بھائی کو میں نے بیجا ہے میں نے کہا یار لے کے آؤ اسے لے کے آؤ پکڑ کے لے کے ایسے نہیں آئے گی تو یار دیکھتے ہیں بھائی کہ یہ بیٹھتی ہندوں پہ کے نہیں بیٹھتی اگر یار ادھر نہ نہ بیٹھتی تو بھائی پھر اس کو ادھر ہی لے کے جانا پڑے گا پر یار ادھر مجھے نہیں لگتا کہ بچے نکلیں گے اس کے یونکہ ادھر جو ہے دیکھیں سارا اوپر سے اس کا صحیح سائٹ اپ بنا ہوا ہے تو ادھر تو بھائی بہت مشکل ہے تو دیکھتے ہیں بھائی کہ بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی چھوڑ دو یار چھوڑ وہاں بلا بیٹھتی ہے واہ جی واہ ماشاللہ لو بھائی دیکھ لو یار کہتے ہیں نا کہ جو جانور ہیں بھائی وہ بھی سمجھ دار ہوتے ہیں تو اس کو پتہ چل گیا کہ یار یہ جو ہیں میرے ہی انڈے ہیں تو ابھی دیکھنا ہی ہے کہ یار یہ بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی انڈوں پر ہمیں نا یار اس کو بھائی زیادہ تنگ نہیں کرنا کیونکہ یہ ہم جو ہے زبردستیز کو بٹھا رہے ہیں تو بھائی باہر جائیں گے تو یہ دوبارہ انڈوں پر بیٹھیں ہی نہیں اسی لئے ہم سائیڈ پر ہو جاتے ہیں دیکھو یار ماشاللہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیٹھ جائے یار اوپر اور وہ جو میل ہے وہ بھائی انڈوں پر بند کرتی ہے اس کی وجہ سے یہ لگیں یہ تن کرنے یار دیکھو بھائی انڈوں کو اپنا کو چھپا رہی ہے چل چل بیٹھ جا میری شہزادی بیٹھ جا اپنا گونسلا سیٹ کر رہی ہے یار دیکھو نیچے بھائی میں نے وہ لے گیا تھوڑا سا وہ بھی چھایا ہے میں نے کہا کہ یار نیچے سے جو اے پتھر بغیرہ اس کو لگیں اور سارے جو اے انڈے کور کر رہی ہے چل اب بیٹھ پی جا ماشاءاللہ یار چک کرو بھائی یار اب یہ سمجھ نہیں یار ہی کہ یہ ایسے کیوں کر رہی ہے کیونکہ بیٹھنا تو اس نے ان کے اوپر ہی ہے نا چلو بھائی بیٹھ جائے گی یار یہ میل جو اے اس کو بھی باہر نکال لیں یہ نا ہو کہ وہ آگی یار وہ بھی نیچے آگی چلو 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 بھائی آپ بھی ادھر چلو چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی اب دیکھیں ابھی نا یار ان کو نا ہم نے تنگ نہیں کرنا دو چار منٹ لگیں گے بھائی خود ہی جو ہے اس کو سمجھ آ جائے گی نا کہ یار یہ ہی جگہ ہے بھائی اب جہاں میں نے بیٹھنا ہے تو سکون کے ساتھ نا انڈوں کے اوپر بیٹھ جائے گی کیونکہ اس کو پتا تو چل گیا کہ یہ انڈے میری اس نے جیسے ان کو کور کی ہے نا اوپر سے تو ابھی بھائی خود ہی جو ہے یہ نا یہ اوپر بیٹھ جائے گی ان کے تو جو میل ہے وہ بھی سکون کے ساتھ یہ صحیح ہو گیا کہ یار ادھر اس کے پاس بیٹھا رہے کرے گا ادھر تو بھائی کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو دیکھتے ہیں یار دو چار منٹنا ابھی ہم نے چیک کرنا ہے تو اس کے بعد یار ہم نے نا بھائی ہم جائیں گے ادھر سے اس کو ہنڈوں کے پر بٹھا آگے ڈھوکے دوستو کیسی لگی یار آپ کو ہماری آج کی ویڈیو یار کمنٹس میں ضرور بتانا ہمارے چینل کو لائک و سسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں کل آپ سے ایک نئی ویڈیو کو ساتھ ڈھوکے دوستو اللہ حافظ